اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے تو نے پھولا سرزمین پر یہ بڑا سے بڑا گناہ کیا تھا بندہ کہے گا اللہ میں نے کیا تھا بندہ اقرار کرتا جائے گا اللہ پوچھتے رہیں گے بندہ نا امید ہو جائے گا جب بندہ نا امید ہو جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندے یہ چھوٹا سا پرزا ہے تو اس کو اپنے عامل نامے کے ساتھ تول لے اس طرازوں میں تول لے جب بندہ دل میں کہے گا اللہ میرے گناہ تو پہاڑ سے بھی زیادہ اونچے ہو گئے ہیں اے اللہ یہ کاغس کا پرزا ہے اس میں اس کی کیا حیثیت ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ جاؤ اے فرشتے اس کو تلوالو لیکن جب بندے کے سامنے تلوایا جاتا ہے اس کے جو گناہ ہے بڑے بڑے پہاڑ سے بھی زیادہ ہے اس کو ایک پلہ میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس چھوٹے سے پرزے کو اور دوسرا پلہ میں رکھ دیا جاتا ہے یہ گناہ کا پہاڑ والا پلہ ہیلنے لگتا ہے اور پرزا والا پلہ نیچے گرنے لگتا ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں بندہ تُو نے ایک مرتبہ کلمہ پڑا تھا اس کی وجہ سے میں تجھے تیری بخش شتا کر رہا ہوں تو وہی بندہ کو اگر کوئی بندہ ستائے کوئی بندہ پریشان کرے کوئی ظلم و زیادتی کرے اللہ کو یہ بات ہرگیز پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتے ہیں میرے بھائیو آپس کا ہنسہ مٹاؤ پیار محبت سے رہو دوسروں کو عزت دو بڑوں کا احترام کرو چھوٹوں کو عدب سکھاؤ ان کے ساتھ عدب کے ساتھ پیش آؤ محبت سے پیش آؤ اللہ تعالیٰ آسمان سے روزی برسائے گا ہمارے آپ کے پیار محبت کی وجہ سے اگر دشمنی ہوگی اللہ تعالیٰ کا انسان بدل جائے گا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بدل جائے گا آج مسلمانوں کو کافر کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو منافق کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو کیا کیا القاف سے پکارا جا رہا ہے مشکا سریب کی حدیث ہے اے مومنوں مجلس میں بیٹھنے والوں یاد رکھو مشکا سریب کے اندر حدیث کے اندر ہے کہ جو بندہ کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے اگر وہ اللہ کے نزدیک کافر نہیں ہے خود کہنے والا کافر ہو جاتا ہے میرے محترم بجرگو دوستو مسلمان کو ستانا نہیں مسلمان کا عزت کعبات اللہ سے بھی زیادہ ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ جو اور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ مسلمانوں کا عزت اللہ کے نبی نے فرمایا اے کعبہ تو بڑا بائزت گھر ہے تو بڑا مکرم گھر ہے تو بڑا احترام والا گھر ہے اے کعبہ لیکن اللہ تبارک تعالی نے مومین کی عزت تجھ سے بھی زیادہ رکھا ہے اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مومن کی گردن مت مارو کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا کل قیامت کے دن جب زمین اپنے تمام خبروں کو بیان کر دے گی اس کا حساب دینا ہوگا محترم حضرات ہم اس چیز کو بھول گئے ہیں کہ ہمیں حساب دینا ہے محناب حضرات کے سامنے ایک حدیث شریف پڑی تھی اسمع اسمع علق سونو تمہاری سونی جائے گی مانو تمہاری مانی جائے گی کس نے کہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے امتیوں تم اگر تمہارے پیدا کرنے والے کی سون لی ہوگی اگر تم نے تمہارے بنانے والے کی سون لی ہوگی تمہارے رب کی تم نے سون لی ہوگی تمہارے رب نے جو تمہیں کہا ہے تم نے اس پر عمل کر لیا ہوگا اگر تم نے رب کی بات مان لی ہے یسم علق اے مومنوں تمہارا پروردگار بھی تمہارا سون لے گا آج ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم سونتے نہیں ہیں اولیاء اکرام اللہ کی سنتے تھے اللہ کی مانتے تھے قالو سمعنا و اطعنا اے اللہ ہم نے سون لیا ہم نے تیری اطاعت کی صحابہ اکرام کیسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے شراب پینہ حرام صحابہ اکرام نے فورا شراب پینہ چھوڑ دیا اور ایسا چھوڑا نبی نے کہا کہ برطن تک کو بھی چھونا نہیں ہے صحابہ اکرام نے فورا چھوڑ دیا آج ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی بیڑی پیتے تو استاستے چھوڑیں گے بھائی پانچ پیتے تھے بھائی روجہ رکھنے سکتے نہیں کہنا نیسہ کرنے کا عادت ہے میرے محترم بجرگو دوستو اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو اس کی دل کو دیکھتے ہیں بدلنے کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دل کو بدل دیتے ہیں ہمارے اندر بدلنے کی صلاحیت ہونی چاہیے آج تو ہمارے اندر بدلنے کی صلاحیت نہیں ہے میرے محترم بجرگو دوستو یہ جو شراب پینا حرام ہے صحابہ اکرام فوراں رک گئے اللہ کے حکم کو مان لیا آج ہمارے اندر اللہ کے حکم ماننے کی سیپت ہے اولیاء اکرام جن کا نام ہم لیتے ہیں عبدالقادر جرانی رحمت اللہ علی خواجہ اجمری رحمت اللہ علی انہوں نے اللہ کا سنا انہوں نے اللہ کا مانا اپنی خواہشات کو مٹا دیا تب جا کے اللہ کے ولی بنیں جب انہوں نے اللہ کے پاس دعا کی اے اللہ پھلا بڑیا کا تو کام کرا دی اے اللہ تو کرانے والا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بزرگ کی دعا کو قبول کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر مثال دکھا دیا صحابہ اکرام کو نمونہ دکھا دیا صحابہ اکرام اللہ کی سنے ہیں صحابہ اکرام نے مردہ گلے کو زندہ کیا نماز کے ذریعے سے اللہ کے پاس ہاتھ اٹھائے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا سنا اور مردہ جانور کو زندہ کر دیا کیوں اسی لئے اسمہ اسمہ سنو میرے بندوں تمہاری سنی جائے گی مانو تمہاری مانی جائے گی آج میرے ماں بہنوں اور میرے بھائیوں میرے بزرگوں ہم اللہ کے سنتے نہیں ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں اعلان کر رہے ہیں ماں آتاکم الرسول فخدو و ماں نہاکم عنہ فنتہو اے میرے امتیوں تمہارا اللہ کا پیغام ہے تمہارے نبی جن چیزوں کو کرنے کے لئے کہے تم اس کو کرو و ماں نہاکم عنہ فنتہو تمہارا نبی جس چس سے رک جانے کے لئے کہے تم اس سے رک جایا کرو آج ہم کتنا رکھتے ہیں ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علی بہت بڑے اللہ کے ولی بہت بڑے اللہ کے بجرگ بندہ گجرے ہیں ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علی ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علی ایک مرتبہ مکت اور مقرمہ کے پہاڑ پر کھڑے تھے میں صرف اس بات کو سمجھانے جا رہا ہوں دیکھو انہوں نے اللہ کا سنا تو اللہ نے ان کی بات کیسی سنی ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علی پہاڑ پر کھڑے ہو کر نصیحت کر رہے ہیں اے لوگوں تم تمام کے تمام اللہ کی بات کو مان لو اللہ تمہاری بات کو مان لے گا یہ نصیحت کرنا تھا کرتے کرتے مثال دیتے رہے ادھاران دے کر سمجھاتے رہے اور کہا اے اللہ کے بندوں اگر تم اللہ کی مان لوگے اگر اس پہاڑ تو کہوگے پہاڑ تو ہل پہاڑ تو چل تو پہاڑ چلنے لگے گا اتنا کہنا تھا ابراہیم بن عدم کہہ رہے ہیں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور پہاڑ اپنے جگہ سے ہلنے لگا ابراہیم بن عدم رحمت اللہ کہا اے پہاڑ تم کیوں ہل رہے ہو کہ آپ نے تو یہ جملہ نکالا ہے زبان سے ابراہیم بن عدم نے فرمایا کہ نہیں میں ان کو تو سمجھانے کے لئے کہہ رہا تھا ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علی بہت بڑے بجرک ہیں وہ ایک زمانہ میں بہت بڑے بادشاہ تھے انہوں نے اللہ کی تعریفات اللہ کی تعظیم اللہ کی کبریائی اللہ کی بڑائی اپنے دل کے اندر ایسا اتارا ایسا اتارا کہ اللہ تبارک تعالی نے انہیں ایسی ہدایت دی جب وہ اپنی بادشاہت کو ٹھوکر مار کے سمندر کے کنارے چلے گئے تو ان کی بادشاہت کی جگہ میں دوسرا بادشاہ آیا وہ تلاش کرنے لگا ابراہیم بن عدم کدھر ہیں ابراہیم بن عدم کدھر ہیں لوگوں نے کہا کہ وہ تو جنگل کے کنارے چلے گئے کہ جنگل کے کنارے چلے گئے اچھا چلو ہم جاتے ہیں ان کی تلاش میں تو تلاش میں گئے دیکھا ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ایک بوسیدہ گدڑی جس کو ہم گدڑی بولتے ہیں وہ ایک بوسیدہ موٹا چادر اس کو اڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو سلائی کر رہے ہیں تو جو نیا بادشاہ تھا اس نے کہا ارے ابراہیم بن عدم آپ تو بہت بڑے بادشاہ تھے آخر آپ نے اس کو کیوں ٹھوکر مارا بادشاہ تو ٹھوکر مار کے گریبی کو اختیار کیا ہے ارے چلو چلو بادشاہت میں چلو ہم آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا اے بادشاہ تم لوگوں پر حکومت کر رہے ہو چند گینے چونے لوگوں پر حکومت کر رہے ہو آڈر پاس کر آ رہے ہو آڈر لے رہے ہو آڈر دے رہے ہو اے بادشاہ یاد رکھو میں جو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اللہ تبارت تعالیٰ نے مجھے وہ طاقت دی ہے میں دوسرے مخلوق پر بھی حکومت کر رہا ہوں کہ وہ کیسا کہ وہ ایسا ہے اے بادشاہ دیکھو میں اس سونی کو سمندر میں پھیک رہا ہوں اور اسی سونی کو میں اللہ کے پاس سے لوں گا ہاں کہ ہاں میں اللہ کے پاس سے لوں گا جرہ بتاؤ چنانچہ انہوں نے سونی پھیکا سمندر میں اور اللہ کو کہا اللہ مجھے میرا سونی چاہیے آج ہمارا گھر میں کوئی بچہ ہوتا ہے اچھا پڑھنے والا بچہ جیت کرتا ہے تو باپ کہتے ہیں کہ ہاں تجھے سائیکل دیں گی بیٹا بہت زدی ہے بیٹا نجب کہہ دیا سننا پڑے گا دنیا کے اندر اللہ کے ایسے بہت سارے بندے ہیں جنہوں نے اللہ کو اپنے رگ و رگ میں بسایا ہے اللہ کی ذکر کو رگ و رگ میں بسایا ہے اللہ کو پہچانا ہے اللہ کی مرضیات پر چلے ہیں اللہ کو راضی کیا ہے اللہ کی سونی ہے اللہ تبارکتالا ان کا سونہ ہے چنانچہ ابراہیم بن ادھم نے جب سونی کو پھیک دیا سمندر پر اللہ سے دعا کی اللہ مجھے میرا سونی چاہیے یوں کہتے ہی مچھلی سمندر میں سونے کی سونی سونے کی سونی موپر لے کر آ کر اوٹ کے پاس کھڑی ہو گئی دریہ کے کنارے پر کھڑی ہو گئی اپنے ہونٹوں پر اللہ مجھے میرا سونے کا سونی مجھے سونے کا سونی نہیں چاہیے مجھے میرا تو لوہے کا پرانا سونی چاہیے اللہ تبارکتالا کی رحمت جوش میں آئی یہ اللہ کا ولی تھا اللہ کا بزرگ تھا اللہ کا نیک بندہ تھا اللہ تبارکتالا کا سنتا تھا تو اللہ تبارکتالا نے ان کی بات کو سونی پھر ان کا وہ پرانا سونی پھر دوسرے مچھی کے جریعے سے دیکھا کہ دوسری ایک مچھی ان کی لوہے کی سوئی کو دو بارہ لے کر آئی اور اس کو ہاتھ سے اٹھایا اور کہا بادشاہ ارے تو تو لوگوں پر حکومت کرتا ہے ابراہیم بن ادھم اللہ کو ایسا منایا اللہ کو ایسا راضی کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ابراہیم بن ادھم نے مانگی اللہ نے اس کی مانگ کو پورا کر دکھایا ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ آج ہم اولیاء اکرام کے نام لیتے ہیں کہ اولیاء اکرام کے طریقے پر ہم چلتے ہیں میرے محترم مجرگ و دوستو ہندوستان کے اندر جتنے معروف و مشہور اولیاء اکرام ہیں وہ تمام کے تمام اولیاء اکرام برحق ہیں وہ اولیاء اللہ ایسے نہیں بنے وہ رب کو راضی کر کے بنے ہیں وہ رب کی سون کر بنے ہیں میں آپ کو بتاؤں ہم سے پہلے مولانا عبداللہ صاحب بیان کر رہے تھے دین کے پھیلانے کے بارے میں صحابہ اکرام کے زمانے میں دین کیسا پھیلا سمندر کو پار کر کے چلے گئے جنگلات میں چلے گئے افریقہ کی جنگل میں ایک صحابی اپنے جماعت کو لے کر جاتے ہیں اور اس جنگل میں جا کر کہتے ہیں اے جنگل میں رہنے والے جانواروں چرندوں پرندوں تم تمام کے تمام اس جنگل کو کھالی کرو اللہ کے دین کو فیلانے والے اللہ کے دین کو فیلانے والے کی جماعت آئی ہوئی ہے اگر تم نہیں نکلو گے تو ہم تمہارے ساتھ اور کچھ معاملہ کریں گے چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس یہ آواز پہنچی یہ آواز پہنچنا کس کی آواز تھی صحابہ اکرام کی آواز تھی صحابہ اکرام نے اللہ کو مانا تھا اللہ کو منایا تھا رسول اللہ کی طریقے پر چل کر دکھایا تھا صحابہ اکرام کی آواز گونجی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام جانور کے دل کے اندر ان کے کان کے اندر آواز پہنچا دی اے جنگل کے جانواروں میرے مہمان کے لیے تم تمام کے تمام جنگل کھالی کر دو چنانچہ دیکھتے دیکھتے ہی ہر جانور اپنے بچوں کو سینے سے لگاتے ہوئے اس جنگل کو کھالی کر دیتا ہے سبحان اللہ میرے محترم بجرگو دوستو ہم نے اللہ کی سنی نہیں ہمیں اللہ کی سننا پڑے گا اللہ کی ماننا پڑے گا رسول اللہ کے طریقے پر چلنا پڑے گا اس مالک نبی کی بات حق ہے نبی کی حدیث حق ہے نبی کا قول حق ہے نبی سچ ہے صادق الامین ہے جو کہہ کر گئے ہیں وہ ہو کر رہے گا اس بات کا نام توحید ہے اسی لئے اسی بات پر ہمیں جمع رہنا توحید پر ہمیں جمع رہنا اللہ کو مناتے رہنا اے میرے مسلمان بھائیوں ہم سے بہت گناہ ہوئے بہت گناہ ہوئے ہم نے نمازیں چھوڑی ہے ہم نے روزیں چھوڑے ہیں ہم نے سکات کے پیسے خود حرب کر گئے ہیں ہم کھا گئے ہیں ہم مالدار ہیں ہمارے اوپر حج فرض ہو چکے ہیں ہم زمین پر زمین کھریدتے جا رہے ہیں گاڑیوں پر گاڑیاں کھریدتے جا رہے ہیں بنگلوں کے اوپر بنگلے بناتے جا رہے ہیں اے میرے مومن بھائیوں اللہ کا حق مارا جا رہا ہے گریبوں کا حق مارا جا رہا ہے حج فرض ہے حج نہیں کر رہے ہیں نماز فرض ہے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں روزیں فرض ہیں روزیں زیادہ تر لوگ رکھتے نہیں ہیں اے میرے بھائیوں اس چیز سے توبہ کرو اللہ کا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں جب کوئی بندہ جاتا ہے یا کوئی بندی جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے وہ کیسے آتی ہے میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں ایک بندہ تھا بنی اسرائیل کے اندر اس نے ننانبے بندے کو قتل کیا ننانبے بندے کو قتل کیا اور قتل کر کے پھر دل میں ڈر آیا کہ مجھے اللہ سے توبہ کرنا ہے چنانچہ توبہ کرتے کرتے دھوڑا چلتا رہا اور ایک پندیت کے پاس گیا پندیت کے پاس گیا بھائی میں نے ننانبے آدمی کو قتل کیا ہے میرا کیا حشر ہوگا توبہ کا کوئی راستہ ہے اس پندیت نے کہا جیسے آج ہمارے کچھ دندار بھائی ایسے ہیں نا کہتے ہیں تو نماز نہیں پڑتا ہے جو جو نہیں رکھتا ہے جیسے چلا جا نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں نہ 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 گناہوں سے نفرت کرو گناہگار سے نفرت مت کرو اگر آپ نفرت کرو گے ان کو سمجھائے گا کون تو اس نے نفرت کی وہ گصے میں آیا وہ بنی اسرائیل کا بندہ گصے میں آیا اور آ کر اس پندیت کا سر کلم کر دیا ہنڈٹ پورا ہو گیا سو کو قتل کر دیا پھر دور نے لگا پھر کسی سے پوچھا اس نے کہا جا جا پھلا شہر کے اندر پھلا پندیت رہتا ہے پھلا عالم رہتا ہے اس کے پاس جا چنانچہ وہ جاتا تھا جاتے 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 راستے میں اس کا انتقال ہو گیا جہنم والے پھرشتے آ گئے انتقال کے بعد اس کو جہنم میں لے جائیں گے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا توبہ کرنے والے پھرشتے وہ بھی آ گئے وہ کہہ رہے اس کو جنت میں لے جائیں گے جب پھرشتوں کی لڑائی ہو رہی تھی اللہ تبارک تعالیٰ منظر دیکھ رہے ہیں پھرشتے آپس میں جھگڑ رہے ہیں جہنم والے پرشتے کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا بندہ گنہگار تھا یہ قاتل تھا اسے جہنم میں لے جانا ہے جہنم والے پرشتے کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے دربار کی طرف دوڑ رہا تھا توبہ کرنے کے لئے جا رہا تھا اسی لئے اس کو جہنم میں لے جانا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کتنے بڑے مہربان ہیں وہ چاہتے اس کو جہنم میں بھیج دیتے اللہ تبارک تعالیٰ بندے پر مہربان ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے زمین اے توبہ والی زمین تو قریب آجا اور گناہکار جو بندہ گناہ کر کے آیا تھا جو پچھلا والا اگلا والا حصہ باقی تھا اس کو کہا کہ تو سکڑ جا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں کو ان دونوں فرشتوں کے سامنے فیصلہ کر دیا اور قدرتی طور پر زمین کو قریب کر دیا دیکھا گیا کہ گناہ کا بندہ گنہگار بندہ زمین سے توبہ کے دروازے کے بالکل قریب تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا جب میرا گنہگار بندہ توبہ کے دروازے سے زیادہ قریب تھا اس بندے کو تم جنت کا فیصلہ کر دو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندے کو جنت نصیب کر دیا کہہ دیجئے سبحان اللہ میرے بھائیوں ہمیں آپ کو توبہ کرنا ہے اللہ کے پاس رونا ہے میرے ماں بہنوں ہم سے نماز چھوٹ رہی ہے ہم بے پردہ ہو رہی ہیں ہماری بچیاں بے پردے ہو رہی ہیں مسلمان کے لڑکی گیروں کی طرح چل رہی ہے گیروں کے کلچر میں چل رہی ہے یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں اسے ہمیں اور آپ کو اس گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے اس لئے میرے ماں بہنوں ہم سب مل کر توبہ کریں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب بندہ اللہ کے سرزمین میں جا کر سجدہ کرتا ہے اللہ کے پاس روتا ہے اللہ میں نے شراب پیا تھا اللہ میرے گناہ کو ماف کر اللہ میں نے چوری کی تھی میرے گناہ کو ماف کر اللہ میں بنمازی تھا اللہ توبہ کر رہا ہوں اب میں نماز پڑھوں گا جب وہ کہتا اللہ تیرے سوہ تیرے در کے سوہ کوئی ماف کرنے والا نہیں نہ ادھر کا در نہ ادھر کا در نہ کسی کسی اور کا در بلکہ تیرا ہی ایک در ہے جہاں گناہ کی معافی ہوتی ہے اے اللہ دوئے سالہ ہے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اے اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے سامنے اس بات کے قرار کر رہا ہے تیرے سیوہ میرا گناہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے میرے دوستوں اس بات کو دھیان سے سنو اللہ تبانک تعالیٰ کہتے ہیں اے فرشتوں میرا بندہ گنہگار بندہ میرے سامنے سزدہ ریز ہیں اپنے گناہوں کی قرار کر رہا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو دیکھو آجو مجھے اللہ مان رہا ہے میں گناہ میں گناہ کا بخشنے والا اللہ ہوں وہ مجھے مان رہا ہے میرے سیوہ کوئی گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں اے میرے فرشتوں تم تمام کے تمام گوا رہو میں نے میرے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا آج میرے بھائیو ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے اور ہم اسلامی کلچر کی طرف تھوڑا تیز رفتار آگے بڑھیں اپنے بچوں کو شکول میں پڑھائیں اور زیادہ پڑھائیں لیکن مقتب کے تعلیم کے ساتھ اسلامی تعلیم کے ساتھ آج کے دور میں ہمارا مسلمان بچہ ڈاکٹر بنے یہ ہم چاہتے ہیں ہمارا مسلمان بھائی وکیل بنے یہ ہم چاہتے ہیں ہمارا مسلمان بھائی اچھا سے اچھا ماشٹر بنے یہ ہم چاہتے ہیں لیکن آپ کی ماشٹری آپ کے دنداری کے ساتھ آپ کے ڈاکٹری آپ کے دنداری کے ساتھ آپ کے نبی کے طریقے کے ساتھ نبی کے کلچر کے ساتھ آج ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر اس طریقے سے ہوتے ہیں کوئی بیوہ عورت جاتی ہے اس کے لئے معافی کا کوئی راستہ نہیں اس کے لئے کنسیسن کا کوئی راستہ نہیں کوئی غریب آدمی جاتا ہے اس کے لئے کنسیسن کا کوئی راستہ نہیں نہیں ہم چاہتے ہیں ہمارا بھائی ڈاکٹر ہو لیکن اس ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی غریب آئے کوئی بیوہ آئے کوئی یتیم آئے کوئی مسکین آئے تو میرا ڈاکٹر صاحب دیکھے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے یہ بچارہ گریب آدمی ہے اس کے پاس سو کے بجائے ہم پچاس لے لیں بچارہ پچاس دے رہا ہے تو غمخاری بھی ہوئی مسلمان سماج کا ایک بہت بڑا کام کرنے والا بھی ہوا اور اسی طریقے سے اس کا ڈاکٹری بھی کام میں آ گیا میرے محترم بجرگو دوستو ہماری بچوں کو ہم سکول پڑھائیں مدرسے میں پڑھائیں دین کی تعلیم دیں جماعتوں میں بھیجیں میں بھی انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے راستے میں چار مئنہ لگایا ہوں ہم فارغ ہونے کے بعد چار مئنہ اللہ کے راستے میں لگائے ہیں لیکن میں میرے نوجوان دوستوں سے کہوں گا اگر آپ دین سے دور ہیں اس دن سے قریب ہونے کے لئے اللہ کے راستے میں نکلیں جماعتوں میں نکلیں اور نکل کر دین کو سیکھیں اور اپنے علماء کرام سے رابطہ رکھیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کریں اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر اس جماعتوں کے ذریعے سے ہوگا مکتب کے ذریعے سے ہوگا علماء کی صحبت کے ذریعے سے ہوگا نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے ہوگا میرے محترم بجرگو دوستو ہم سب مل کر اللہ کے سامنے توبہ کریں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ توبہ کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ماف کرنے والا ہے نہ جانے ہماری دعا سے آپ کی بگڑی بن جائے آپ کی دعا سے ہماری بگڑی بن جائے کسی مصیبت زدہ کا مسئلہ حل ہو جائے میرے محترم بجرگو دوستو مومن بھائی جب کسی مومن کے لئے پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حق میں سب سے پہلے دعا قبول کرتی آج ہم کہتے ہیں میں اس کے لئے ہم کہا دعا مانگیں کیا درکار ہے اس کے لئے دعا مانگنے کا ارے بھائی اللہ اتنا چھوٹا نہیں ہے اللہ کی رحمت اتنی چھوٹی نہیں ہے اللہ کی رحمت اتنی اسعت نہیں ہے کیا اتنی چھوٹی نہیں ہے اللہ کی رحمت بہت وسی ہے بہت اسعت رکھتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی ضرورت ہو تم اللہ سے ماغو اللہ کے اوپر بھروسہ کرو مخلوق پر بھروسہ مت کرو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو جو لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ٹھوکر کھانے کے بعد افسوس نہیں کرتے لیکن جو لوگ اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں سامن پر بھروسہ کرتے ہیں مال پر بھروسہ کرتے ہیں گھڑ جانے پر نقصان ہو جانے پر وہ پھر کیا کرتے ہیں وہ افسوس کرتے ہیں لیکن میرے محترم بجرگو دوستو اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں جو مال آج ہمارا گھٹ گیا ہے اس مال کو اللہ نے بڑھایا تھا آج مال چلا گیا کسی کے ذریعے سے ہو کیسا بھی نقصان سے ہو لیکن وہی مال اللہ کی ذات پر یقین رکھیں دو بارہ اللہ تبارک تعالی پھر مال کو دو بارہ واپس لوٹائے گا جب ہم اللہ کی مانیں گے اللہ سے توبہ کریں گے اس لئے میرے بھائی میں آپ حضرات کے سامنے دو ایک اور ایک میں دو چار لکیر نظم کا سناتا ہوں پھر اس کے بعد دعا کر دوں گا انشاءاللہ سن لیں بلالو فر مجھے ایشان بحر و بر مدینے میں آپ لوگ سب چاہتے ہیں نا مدینہ جانے کے لئے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں ہم سب مل کے اللہ سب کو مدینہ لے جائے ہمارے ماں بہنوں کو مدینہ جانے کی توفیق دے وہی ہم دعا کر رہے ہیں بلالو فر مجھے ایشان بحر و بر مدینے میں میں فر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں مدینہ جانے والے مدینہ جاتے ہیں تو ہم جب ان کو بیدہ کرتے ہیں ہمارے دل میں بڑا شوق ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے جا کر میرے طرف سے نبی کو سلام بھیج دینا ہم کہہ رہے ہیں سلام شوق کہنا عاشق میرا دل رو رو کر سلام شوق کہنا عاشق میرا دل رو رو کر تمہیں آئے نظر جبر زی انور مدینے میں بلال و فر مجھے ایشان بحر و بر مدینے میں اللہ سے ایک تمنہ کر رہے ہیں ہم اور آپ تمنہ کر رہے ہیں آپ دل دل میں آمین کہیں نہ دولت دے نہ سروت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ سروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں رو رو کر مدینے میں بلال و فر مجھے ایشان بحر و بر مدینے میں الحمدلللہ کا شکر اس کے حسان ہمارے کمیٹی اس جلسہ کمیٹی میں جو لوگ رہنے والے ہیں کمیٹی والے سے گجارش ہے قریب قریب آجائیں آپ لوگ کے لئے دعا کروں گا انشاءاللہ آپ کی رشتداروں کے لئے جو مرحومین گزر گئے ہیں اس محلے میں بستی میں اور جو لوگ حصہ لینے والے ہیں ان تمام کے لئے انشاءاللہ اس حالے ثواب کے طور پر دعا کر دیا جائے گا تو تمام کمیٹی کے ممبران حضرات سے گجارش ہے وہ یہاں پر آ جائیں اور میں آپ لوگ کا شکر ادا کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پر آنے کی گنجائش دی اجازت دی ہم آئے اور آپ لوگوں کو دیکھ الحمدللہ ایک گینے چھنے بندے جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک تعالی ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اللہ تبارک تعالی ان کے بیٹھنے کی وجہ سے پوری بستی کے اندر ہدایت کو عام کرے تعم کرے جاری اور ساری فرمائے درش ریب اللہم صلی اللہ علیہ سجدنا شفیانا وحبیبنا مولانا محمد وعالی علیہ وصحابی وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة انك انت الوخار رب ارحمهما كما ربانی شغیرا رب ارحمهما كما ربانی شغیرا اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یا ارحم الراحمین یا رحم المساکین یا ذل جلال والکرام اے اللہ قیناً بے شک ہم سب بہت بڑے گنہگار ہیں خطاکار قسروار ہیں اقرار مجرم ہے مولا اے اللہ تب الرحیم کریم ہے مولا ہمارے اندر بیٹھنے کی کوئی طاقت نہیں ہے مولا جلسہ کرنے اور کرانے کی کوئی طاقت نہیں ہے مولا تیرے طرف سے نیکی کی توپک ملی ہے مولا تیرے ہی توپک سے ہم مجلس میں بیٹھے ہیں تیرے ہی توپک سے مجلس کی حاجری ہوئی ہے تیرے ہی توپک سے ہم نے اس مجلس کو قائم کیا ہے مولا ہم گنہگار ہیں ہم تمام کے تمام گناہ خطاہوں کو معاف فرما ہم سب مجلس میں بیٹھنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اس مجلس میں حصہ لینے والے ان سے گروہن کرنے والے ہر ایک کے گناہ خطہوں کو معاف فرما اللہ جتنے نوجوان حضرات کمیٹی میں ہے ممبران حضرات ہے مولا تمام کو ایک بنا نیک بنا متنقی بنا پریزگار بنا تیرے راستے میں نکلنے والا بنا دین کا دائی بنا دین کا شہزادہ بنا مولا اللہ ان نوجوانوں کے ذریعے سے دین کا کام لے لے مولا اللہ دین کی خدمت کرنے کے لئے ان سب کو قبول فرما اللہ ان تمام کے باپ ماں جو لوگ دنیا میں حیات میں ہے مولا ان تمام کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ جن کے باپ ماں دنیا سے گجر گئے مولا اللہ ان تمام کی بار بار مخفیرت فرما ان سب کی کروٹ کروٹ مخفیرت فرما اے مولا کریم آقا جتنے علماء کرام یہاں پر ہے مولا جتنے بزرگان دین موجود ہے مولا تیرے راستے میں نکلنے والے تیرے راستے میں خرچ کرنے والے موجود ہے مولا اے اللہ تیرے سامنے رونے والے مولا ہر ایک کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما اے اللہ بے اولادوں کو نقصہ لے اولاد اتا فرما اے اللہ جن کے بیٹی کی ضرورت ہے بیٹی اتا فرما جن کو بیٹے کی ضرورت ہے بیٹا اتا فرما اے مولا کریم آقا جن کے بچیاں نوجوان ہو گئی مولا اے اللہ ان کے شادی بیان کے لئے بہترین سے بہترین جوڑہ کا انتظام فرما اے مولا کریم آقا باپ ماں پریشان ہے اولاد کیلئے مولا ہر ایک کے اولاد کو فرما بردار بنا دے اپنے آنکھوں کا تھندک بنا دے مولا اے اللہ دل کی قلیجہ کا سکون والا اولاد بنا دے مولا اے مولا کریم آقا رات گندری میں تھنڈی میں تیرا بندہ بیٹھا ہوا ہے مولا اے اللہ تیرے بیٹھنے والے بندے تیرے بیٹھنے والی بندی اے اللہ دل دل میں جو جو دعائیں مانگ رہے ہیں مولا تمام کی دعا کو قبول فرما تمام کی حاجت کو پورا فرما تمام کی ضرورت کو پورا فرما اے مولا کریم آقا اللہ تم سب کے مجلس میں بیٹھنے کو قبول فرما اللہ مکہ المکرمہ کی حفاظت فرما مدینہ المنورہ کی حفاظت فرما تمام ہندوستان کے پوری دنیا کے مسجدوں کی حفاظت فرما تمہیں دنیا کے اللہ پوری دنیا کے مرکزوں کی حفاظت فرما خانکہوں کی حفاظت فرما اے اللہ جتنے جگہوں میں دعوت کی محنت ہو رہی ہے مولا ان تمام مساجد کی خاص کر کے حفاظت فرما ہندوستان کے اندر جتنے مساجد ہے مولا تمام مسجدوں کی حفاظت فرما اے اللہ کسی بھی مسجد کی مسجد و مولا تمام مساجد کی حفاظت فرما اسلام کی قلعہ کی حفاظت فرما اے اللہ تم سب کی دعاوں کو تیرے لار لنبی جنام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق دفل قبول فرما ربنا تقبل دعانا بیسیلت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یشفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمن برحمتک يا ارحم الرحیمین لا اله اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم